اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکم اللہ خیرہ دوسرا سوال مغرب کے وقت گھر کے دروازے وغیرہ بند کر دینا چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں اور صحیح ہیں شام کو سورت چھپنے کے بعد جیسے رات آتی ہے ویسے ہی شیطان سکریے ہو جاتے ہیں آبادیوں میں تو بچوں کو گھر میں رکھو دروازے بند کر دو یہ رسول اکرم کا حکم ہے اور یہ صحیح ہے بات ایسا کرنا چاہیے ہم بے احتیاطی کر رہے ہیں آج کل اس کی وجہ سے اکثر گھروں میں بھوت کا تھوڑیل کا جننوں کا اس کا اس کا سائے کا صحابے کا کیا کیا خرافات آج کل مچی ہوئیے لوگوں میں لڑکے لڑکیاں پریشان رہتی ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بے احتیاطی کرتے ہیں آپ نے اسی کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے چراغ بجھا دو یہ بھی حکم دیا ہے جو پانی کے برطن ہے اس کے اوپر کچھ رکھ دو ڈھک دو اس کو کھلا مچ چھوڑو اس کو اس میں کوئی آئے سانپ وغیرہ پانی پیے اور زہر چھوڑ جائے اور آپ اٹھے اور پانی پی لے تو سارا گھر تو پہلے دیئے چلتے تھے چوہا تیل پیتا ہے تو چوہا وہ بتی کھینچ کے لے جائے گی اپنی ادھر کو اور وہاں کوئی چیز ایسی رہی راستے میں جو آگ پکڑ لے تو آگ پکڑ لے سارا گھر جلا دے گی یہ تمام ہدایتیں ہیں رسول اکرم کی یہ بات صحیح ہے کہ شام کو دروازے بند کر دینا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا چاہیے تاکہ شیطان نہ آئے جب ہم بند کر دیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر اور کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر تو شیطان اپنی ضروریت سے کہتا ہے اپنے چیلوں سے چلو بھئی یہاں تو نہ کھانے کا انتظام ہے اور نہ ٹھہرنے کا اور جب ہم بغیر بسم اللہ کے بند کرتے ہیں دروازے یا کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو کہتا آجا آجا یہاں خوب ٹھہرنے کا انتظام ہے ان کو بنا لاتا ہے اور کھانا کھاتے ہیں بغیر بسم اللہ کے تو کہتا آجا آجا کھانے کا بھی انتظام ہے ہمارے رسول نے منع کیا بغیر بسم اللہ کے کھانا نہ کھاؤ اور جب کبار بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو تاکہ شیطان نہ آئے پھر وہ اس گھر میں نہیں آسکتا نہیں نشت سے آسکتا ہے یہ شیطانوں کی سوچ ہے کہ شیطان یہاں سے آسکتا ہے جب ہمارے رسول نے فرمایا کہ نہیں آسکتا تو نہیں آسکتا کہیں سے بھی نہیں آسکتا وہ اوپر تو نہیں آئے گا جب آئے گا راستے ہی سے آئے گا یہ اس کے لئے بھی کچھ حصول ہیں جزاکم اللہ خیرہ و خسلزہ آئیے تعاون کا دوسری صلح آپ اگرہ کدھر بھی دھیان نے جسا کہ بہت بڑا سواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے تعاون کیا کیا تعاون کو کبھر فرمائے تو مسئد آپ لوگوں کو تعاون کی توفیق نہیں دوسرا سوال ہے تقویت العیمان کے عبارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے قرآن کی کوئی آیت یا پوری سیاستہ کی کوئی حدیث سنائیں جن بھی ثابت ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے جن سامنے یہ لکھا ہے میں ان سے درخواست کروں گا اللہ سے ڈریں اور بہتان نہ لگائیں اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی تقویت العیمان ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس نے تو ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ کو سند لکھ کر دیں گے کہ آپ استاد ہے ہم شاگرد ہیں ہم ہار گئے آپ جیت گئے اور نہیں لکھا ہوا ہے ایسا تو اللہ کے غزب سے ڈرو جھوٹ بولنا بند کر دیں ایسا تقویت العیمان میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے جی ملی صلی اللہ علیہ وسلم جزا کلاللہ خیر ہو جزا دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم سہا ستا میں ایک حضیف کسی پڑھ کر سنائے ایک منٹ ایک منٹ تقویت العیمان کے تعلق سے آپ حضرات کے علم کے لئے تقویت العیمان کا ایک نسخہ ہم نے شاپا ہے اس طرح کی جو عبارتیں ہیں جن پر ہمارے بہت سارے بھائی لوگ دوسروں کے کہنے سے اعتراضات کرتے ہیں حاشیے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے آپ حضرات وہ لے کر پڑھنے کی کوشش کریں اللہ کے لئے ایک بار تو کم سے مت مانی ہے ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کو مانی آپ کوئی غلط بات ہے تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں ہم تو ڈنکے کی جوٹ کہتے ہیں ہم کسی کی مانتے ہی نہیں سوائے رسول کے تو ہم آپ کو کسی اور کی کیوں منوا دیں گے اگر ایسی بات کسی نے لکھی ہے تو ہم اس پہ پیشاپ کر دیں گے آپ تو خالی دیوار سے مار ہوگے نا ہم اس پہ پیشاپ کر دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں مل گئے ایسا کوئی لکھے گا تو ہم پیشاپ کر دیں گے لیکن ایک بار سچے دل سے پڑھتو لو اس کو کسی دوسرے کی کتاب میں نہیں اس میں سے جو عبارتیں چھانٹ چھانٹ کے جھوٹ ملا ملا کے اپنی طرف سے لکھی وہ مطلب نہ اصلی تقویت علیمان پڑھنے کی کوشش کرنا اور یہ ہمارے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شاید مجھے لگ رہا ہے اجہانی والے ڈاکٹر ہی ہیں یہ ان کے اببہ ان کے مورس آلہ ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب اللہ ان کو غریقے رحمت کرے ان کی قبر کو نور سے بر دے وہ دو کتابیں اپنے پیسے سے چھووا کر فری تقسیم کیا کرتے تھے تقویت الیمان اور نصیحت المسلمین اللہ رب العزتین لوگوں کو توفیق دے کہ توحید کے کام میں آگے بڑھ کر آئیں یہ ان لوگوں کو جو غلط فہمی ہو رہی ہے اگر ان کو کتاب مل گئی ہوتی تو ایسی بات تھوڑی لکھتے کسی دوسرے کے بہکانے سے ایسا لکھ دیا جی مجھے سہا ستہ میں کوئی ایک حدیث ایسی پڑھ کر سنائے جس میں سینے پر ہاتھ ماننے کا ذکر اور حوالے کے ساتھ دیکھئے بخاری شریف میں حدیث ہے بلا شاک لگا ہوئے بخاری میں حدیث ہے ہاں بخاری میں حدیث ہے اور حوالے کے لئے میں نے بخاری ذکر کر دی نا اور تفصیل دیکھنا ہو تو میری کتاب ہے بارہ مسائل بھی اصلاح کے نام تفصیل اس میں دیکھ لو عمری صاحب کے پاس ہوگی ان کے یہاں آ کر پڑھ لو جس بھائی کو ضرورت ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیسے باندھا صاحبہ کرام اس کو بیان کرتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کیسے باندھتے تھے ہاتھ کو ہاتھ پر زرہ کو زرہ پر رکھتے تھے آپ زرہ کو زرہ پر رکھ دیجئے اور پھر اس کو کھینچی آپ اور دیکھئے ناف تک پہنچتا ہے یہ ناف کے میچے تک پہنچتا ہے یہ کہاں کی روایت ہے مخاری کی روایت پڑھئے اگر کوئی اور ڈفکلٹی رہ جائے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے جی مجھے پوری سیاستہ میں نے کوئی ایک حدیث ایسی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مختلی کو بھی نماز میں صور پاکہ پرنا ضروری ہے اگر بات ان لفظوں کی کی جائے تو یہ بات زیادتی ہے اور اس آدمی کی کٹھجتی کی دلیل ہے ورنہ رسول اکرم نے فرمایا لا صلاتہ بخاری شریف کی روایت لا صلاتہ صلاتہ لا صلاتہ نہیں کہا لا صلاتہ نکرہ کہا اس کو کوئی بھی نماز چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے امام کی ہو چاہے مسافر کی ہو چاہے عید کی ہو چاہے جمعہ کی ہو چاہے زہر کی ہو چاہے اثر کی ہو کوئی بھی نماز لا صلاتہ کوئی نماز نہیں ہوتی لِمَلَّمْ يَقْرَ بِفَاتِحْتِ الْكِتَابِ جو فاتِحْتِ الْكِتَابِ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی یہ کچھ لوگ پاکستان میں ہمارے پڑوسی ملک میں اسلام کے مقابلے میں اپنے مسلک کو زیادہ آگے بڑھانے کے چکر میں ایسے مغالطے ڈھونٹے رکھتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں شرطیں لگاتے ہیں بھائیو ہنفی مذہب میں بھی ہنفی مسلک میں بھی بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی میں کہہ رہا ہوں رضا اللہ عبدالکریم مدنی میری بات نوٹ کریں ہنفی مذہب میں بھی بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی بس سمجھنے کا فرق ہے مسلم شریف اٹھاؤ اور دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسمت السلاتہ بینی و بین عبدی نصفینی میں نے نماز کو کیا کہا قسمت السلاتہ نماز کو میں نے تقسیم کر دیا ہے بینی و بین عبدی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا صحیح حدیث ہے مسلم شریف پڑھی بھی ہوگی بہت سارے لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا حمدنی عبدی حدیث قدسی ہے میرے بندے نے میری حمد بین کی جب کہتا رحمان الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری تمجید بیان کیا رہا ہے اسے یہاں سے کہتے کہتے پھر جب آتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حازہ بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے کیا ہے یہ ایہا کن عبد میں عبادت تیری ہی کروں گا و ایہا کن استعین مدد تجھ سے ہی مانگوں گا یہ فاتحہ میں ہم ہر رکت میں اللہ سے اقرار کرتے ہیں کیا کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے اب اس کے بعد یہاں سے یہاں سے آخر تک یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اپنے بندے کو وہ سب کچھ دوں گا جو وہ مانگ رہا ہے دیکھئے یہاں کیا کہا اللہ کے رسول نے قسمت السلاة یہ نہیں کہا قسمت الحمدللہ رب العالمین میں نے الحمدللہ کو بانٹ دیا یہ نہیں کہا کہا ہے میں نے سلاة کو بانٹ دیا ہے سلاة نام ہی الحمدللہ رب العالمین کا نماز نام ہی الحمد کا الحمد نہیں پڑی نماز ہی نہیں ہوئی ایک اور بات دیکھئے ہدایہ کھولی ہے ہدایہ ہدایہ تو بڑی کتاب ہے نے سب سے فقہ حنفی کی ہدایہ کھولیے اور اس کو آپ کو ملے گا نیچے صفحے میں لکھا ہوا ہے مطن میں لکھا ہوا ہشیہ میں نہیں مطن میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کا قول امام ابو حنیفہ کا قول قدیم ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول جدید دیئے ہے کہ احتیاطاً امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لینا چاہیے لیکن پہلا قول مشہور ہو گیا دوسرا قول مشہور نہیں ہوا وہ قول قدیم ہے یہ قول جدید ہے دیکھو ہدایہ اٹھا کر دیکھو اور اگر ایسے ذکر کرنے لگ جاؤں تو گھنٹے لگ جائیں گے فاتحہ کے اس میں بات یہیں ختم کر دیں پھر انشاءاللہ کبھی کتاب پڑھیں آپ بارہ مسائل بھی اسلاح کے نام فاتحہ کا مسئلہ اس میں ہے اور ایک کتاب اور ہے ہماری مسئلہ قرط کی حقیقت اور الزامات کا جائزہ المعدلسلامی السلفی نے چھاپی ہے یہ ناظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مانگئے اور پڑھئے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی آپ کو کنفیوزن رہ جائے تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے حل کرنے کے لئے بیٹھے کیا لڑکی کے نکاح کا عز لڑکی کا واند دے سکتا ہے یا لڑکی اگر بالغ ہو تو واندین کی خلاف نکاح کر سکتے ہیں فقہ حنفی میں مسئلہ یہی ہے کہ بالغہ لڑکی اپنے مجھے نہیں لا نکاح الا بولین نکاح بغیر ولی کے منقض نہیں ہوتا اور شاید الفاظ یوں بھی ہیں حضرت عائشہ کی روایت کہ جس عورت کا نکاح بغیر اس کی ولی کے ازن کے اجازت کے منقض کیا گیا تو نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہمارے پاس تو حدیث رسول نے آپ کو سنا دی ماننا نہ ماننا آپ کا جی ہم نے سنا ہے کہ اولاد شوہر کے نصیب سے ملتی ہے اور دورت بیوی کے نصیب سے ملتی ہے شنیدہ سنی ہوئی باتیں تو ہزاروں سنتے رہتے ہیں یہ سب بے صفحے ہی ہوتی ہے جس کے سمجھ میں آیا اس نے اپنی تک لگا دی تو یہ تو یہ ہے کہ لگ گیا تو تیر نہیں تو تک ایسی بات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سب اللہ کے حکم سے اس کی منشا سے ملتی ہے اولاد بھی اور دولت بھی یہ الگ بات ہے کہ اللہ حرب العزت ہر ایک نصیب بھی اسی نے لکھا ہے تو ہے اسی کی اجازت کی اس کا حکم ہوگا تب ہی ملے گا تب یونانی میں ام سب یان کہتے ہیں جو ہمارے پسلی چلتی نے بچوں کی یہ اسی کا نام ام سبیان بچوں کو اس کو ڈبا بھی کہتے ہیں تو یہ بیماری اسی کا نام ام سبیان ہے اب لوگ اس کے ساتھ کیا کیا لگا دیتے ہیں لفظ ام دیکھا تو ہندوستانیوں کے دماغ میں کچھ چلنے لگا عرب میں ایسا نہیں وہاں ابو اور ام سردی آئی لگ گئی تو اب ان کے چلنے لگی پسلی یہ ان میں سبیان کوئی الگ سے کوئی جنی جنیوں کی سردار یا جنیوں کی کوئی لونڈی یا بہو ایسا کچھ نہیں ہے مجھ مجھ ہی ہندی میں لکھا کر مجھ بولی آہ کچھ بازیوں کی سوال ہے آہ سدھا سوال کا پروپر تریجا سلام بہت خیر میدھم خیریہ سے خیریہ دعا کرو اللہ آپ کو صحت و حفیت سے رکھ آہ جی جی آہ اب تو آواز خراب ہو گئی دیکھئے آپ کے سوالات ہیں یہ سوالات ایسے ہیں جو کتابوں سے حل ہو سکتے ہیں نماز کی کتاب میں یہ سارے مسائل ہیں وہ ان بیچاروں کو سب کو کیوں رکھا جائے وہ سوال کیجئے جو حل نہیں ہو رہا ہے آپ سے جو آپ کے مولوی حل نہیں کر رہے وہ سوال کیجئے یہ تو کوئی بھی حل کر دے ہے کی آہ پران کی آیت ہے سورہ آراب کی آیت نمبر پششبہ جس میں دوہ کو بتایا گیا لہذا سبحانہ تلکہ تلکہ دوہ لہذا گرد گرد آگے اور سی کرتلی تو لاؤڈلی کا اس میں کیا سکرے کی آپ تیس سے نہیں باہن سکتے کچھ اس کے بسا سے قرآن شریف میں کہا اللہ تعالی نے ادعو ربکم تذر و خفیہ گرد گرہ کر اور چپکے چپکے تو یہاں پر اس کو ربکا فی نفسکا تذر و مخیفہ دون الجہر من القوم بالغدو والآسا یہی آیت کریمہ ہے اس کے علاوہ ہے دیکھئے اللہ رب العزت کو ہم کبھی ضرورت ہوتی ہے زور سے بلا دیتے ہمارا نفس ہمارا دل ہماری تکلیف ہماری پریشانی خود ہماری طبیعت ہمیں زور سے بولنے پر آمادہ کرتے یہ اللہ جیسے قرآن شریف میں ذکر کیا گیا کہ یہاں تک کہ نبی اور رسول یہ پکار اٹھے مطا نصر اللہ علا انہ نصر اللہ قریب کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی تو کبھی ضرورت ہوتی ہے ایسے زور سے بھی اور اکثر احوال میں جب ہم اپنے گھر میں رہیں مسجد میں رہیں اکیلے تنائی میں رہیں تو جتنا رو کر گڑ گڑا کر ہم دعا مانگیں گے اتنا ہی اس میں خشو خضو پیدا ہوگا اور ہمارا دل اس سے لگے گا اس لئے حکم دیا گیا ہے اور کبھی ضرورت ہے زور سے مانگنے کہا گیا کہ بعض لوگ رسول اکرم کے زمانے پرانے زمانے جاہلیت کے زمانے سے کچھ رسمیں چلی آ رہی تھی تو اس میں ہاتھ اٹھا کر چیک چیک کے دعائیں کرتے تھے تو رسول اکرم نے منع کیا کہ اس طرح سے چیک چلہ چلہ کے دعا مت کرو اللہ رب العزت بہرہ کرنا حد سے تجاوز کرنے کی بات آئی ہے اور اس کی دو تشریق یہ مہدسی نے کرنی ایک تو یہ ہے کہ سجا کے ساتھ جیسا جادو گر لوگ اس زمانے میں سجا یعنی قافیہ بندی کرتے تھو دعا کے ساتھ یہ ہے حد سے تجاوز کرنا اور یہ کہ یہ ہے اے اللہ ہمارے گھر کو آفیت میں رکھ ایک تو یہ اے اللہ ہمارے اببہ کو آفیت میں رکھ ہماری امہ کو آفیت میں رکھ چھوٹی بیٹی ہے اس کو آفیت میں رکھ یہ حد سے تجاوز کرنا اور ایک بیدہ تھی کہ نماز ہو سکتے ایسا بیدہ تھی جس کی بیدہ حد شرق اور کفر تک پہنچتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اگر اس سے کم بیدہ کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی پہلے سے پڑھتے رہیں بیدہ آج مسجدوں پہ علامتیں لگا رکھی ہیں لوگوں نے سلاتیں ایجاد کر رکھی ہیں ان کے رنگ ایسے رگ رکھے ہیں کوئی دوسرا آئے نہیں اس میں آپ کہیں کس جگہ رہتے ہو بھائی تو اگر آپ دیکھتے ہو کہ اس کی بدت حد شرک و کفر تک پہنچتی ہے تو مت پڑھو اور تھوڑا بہت معاملہ ہے تو چلتا ہو جائے گی کہاں کہاں پیٹ بھی رہ سکتی ہے کیا حدرہ جیسی بستی بہت پیٹ نہیں ہو سکتے جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے اگر حطرہ میں مسلمان رہتے ہیں تو انہیں بھی جمعہ کی نماز پڑھنی چلے یا ایواللزین آمنو اذا نودی لسلاتی میوم الجمعہ فساو الہ ذکر اللہ یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو اذا نودی لسلاتی میوم الجمعہ جب جمعہ کے دن ازان ہو تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے چلو یہ قرآن کا حکم ہے اس کے ہوتے ہوئے اور کیا چیز چاہیے حضرت ایک چیز یہ چاہیے ہلکے 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 مولو آجتا ہے یعنی جمعہ کی نماز ختم ہو گئی سلام پھیر دیا اب آپ اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو دو دو کر کے چار رکت نماز پڑھیں اور اگر آپ گھر جا کر سنت پڑھتے ہیں تو دو رکت پڑھئے اتنا کافی ہے یہی رسول اکرم کی سنت ہے صحابہ اکرام کی سنت ہے بتائی چاہیے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جمعہ کے ہی مسئلے ہیں کہ جمعہ کہاں ہو سکتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہے کہ بہار شریعت اور قانون شریعت کی مطابقی یہ آتا ہے کہ شہر کا ہونا ضروری ہے جہاں کفن کا زامان ملے ماتیب کا ہونا ہمیں شریعت و فتاوہ رزویہ میں آپ دیکھیں اس میں مرانا صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں جمعہ قائم ہے وہاں بند نہ کرائے جائے یہ بھی لکھا ہے انہوں نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسئلوں کے رمے لگائیں ان کے ماں ملگائیں کسی بھی مقتبی جو اس سے کوئی تعلق بڑک رہا ہے تو اس کا کوئی باہر افراد ہے اس کو اوپر کوئی چیز تھوپی جا سکتی ہے کہ یہ نہیں سن لی ہے تو یہ بات میں پھولنا چاہ رہا ہوں اور میں جسی قدران شہر میں سکتا ہوں مجھے مان نہیں کیے چھائنا چاہیے تو آپ پاہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈلیلیویا ہوتا کھڑو گا یہ لگتا ہی نہیں ہے تو محصر ہے محصر ہے کہ آپ کیسے پہتانے کے ریلیکش رہے ہیں یہاں پہ کون سا پڑھا رہے ہیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں چلتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز بچھی رہ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک کونہ پلٹ دو ورنہ شیطان آ کر بیٹھ جائے گا اس کے بارے میں آپ کی ادھائی کیا ہے بھائیو عزیزو سوال آیا ہے اور اکثر مسجدوں میں اکثر لوگ جانتے ہیں جب ایک جماعت ہو جاتی ہے پہلی جماعت مسجد میں جب ہو جاتی ہے تو مسلح کا ایک کونہ پلٹ دیتے ہیں کیوں پلٹ دیتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائیوں کو پتا نہیں ہے جب پتا نہیں تھا تو کیا ہوتا ہے جب پتا ہوتا نہیں ہے مسئلہ تو وہ کوئی نہ کوئی بات اس میں لگا دیتے ہیں اور شیطان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اکثر قرآن شریف کو کھلا نہیں چھوڑتے ہیں کیوں بھائی شیطان آ کر پڑے گا قرآن اگر پڑھنے لگے شیطان تو پھر کیا ہے پھر تو مسلمان ہی ہو جائے گا پڑھنے دو بھائی کھلا رہنے دو لیکن کیا ہے بیچارے جانتے نہیں ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ اصل مسئلہ کیا ہے دیکھئے فقہ ہنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ جو جامع مسجد ہو اس میں ایک سے زائد جماعت نہیں ہو سکتی بازار کی مسجد ہے تو اس میں ایک سے زائد بار جماعت ہو سکتی ہے ہمارے بہت سارے ہنفی بھائی بھی چونکہ نام تو لیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں فقہ کو تو یہ فقہ نے فرق کیا ہے مسجد الحی اور مسجد السوق میں جامع مسجد محلے کی مسجد اور بازار کی مسجد بازار کی مسجد میں چونکہ آنے جانے والوں کا تاتہ لگا رہتا ہے تو وہاں اجازت دی ہے کہ ایک سے زائد جماعت ہو سکتی ہے باقی محلے کی مسجد یا جامع مسجد میں جہاں امیر نماز پڑھاتا ہے تو وہاں ایک سے زائد جماعت نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر اس کی گنجائش نکالی جائے کہ ایک سے زائد بار جماعت ہو سکتی ہے تو جماعت پہلی جماعت کی فضیلت لوگوں کی نظروں میں رفتہ رفتہ کم ہو جائے گی ایک بات دوسری بات جو لوگ ذرا سی بات سے امام سے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ بہانہ بنا لیں گے اس کے پیچھے پڑھیں گے نہیں دوسرے آدمی کو امام بنا کر اس کے پیچھے پڑھ کر ہمیشہ دول جماعت کریں گے تو مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد رکھیں گے اس لیے کہا کہ نہیں دوسری جماعت نہیں ہو سکتی آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنا ہے تو وقت پر آئیے پہلے آئیے بات آئی سمجھ میں یہ ہے مسئلہ فقہ انفیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت سے اور محدثین کرام نے صحابہ کرام اور رسول اکرم کے جو فرامین نقل فرما ہے اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مسجد میں دو بارا اگر کوئی آدمی کسی کی چھوٹ گئی ہو کسی وجہ سے تو وہ اور ایک آدھ آدمی اور بھی آ جائے تو وہ دو بارا بھی جماعت کر سکتے ہیں چلیے یہ مسئلہ تو ہے نہیں آزیر بحث کے اس کی امدلیلیں اور دیں مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو کونہ لوٹ لوٹا جاتا ہے تو کونہ کونہ اس لیے لوٹتے ہیں تاکہ جو دوسرا آدمی کوئی آئے مطلب یہ لوگ نماز پڑھ کے چلے جائیں کونہ لوٹا ہوا ہے تو آکے سمجھ لیں کہ جماعت ہو چکی ہے اب کوئی دوسرا آدمی جورت نہ کرے جماعت کرنے کی بات آئی سمجھ اس میں شیطان کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ علامت ہے کہ جماعت ہو چکی اس لیے اب کوئی دوسری جماعت نہیں ہوگی اس سے منع کرنے کے لیے یہ کونہ لوٹا جاتا ہے وقت بہت کم بچا ہے اس لیے آپ وضع جو ہے جو ہے کوئی سوالاتیں جنہی سے پیش کرتے ہیں بہت دوسرا آدمی بہت دوسرا آدمی ایک مولانا سے ملا ہمیں جیتی کا کے مولانا سلیتے ہیں انجھ نے بولا کہ یہ نومان نام تھا آپ مولانی کا کیوں کہتے ہو تو انہوں نے سورہ ارد امران کی آیت نمیل سیشنی سیشنیز کہی مہاکارنہ اردانیمہ یہ کہہ رہے گی قرآن شریف میں قرآن شریف میں حنیفی کا ذکر نہیں ہے حنیفی کا ذکر حنیفی نہیں ولیکن کانا حنیفی حنیفی مسلم ان کو تھوڑی کہا جاتا ہے آج کل لوگوں کو کہا جاتا ہے حنیفی امو حنیفہ تھوڑی حنیفی تھے وہ حنیفی نہیں تھے یہ تو بات والے لوگ حنیفی تھے کنیت ہے ان کی ابو حنیفی ابو حنیفی کنیت ہے کنیت ہے ان کی جیسے عرفیت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی نام عبدالسلام ہے اور ویسے سب دوست لوگ گھڑڑو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آخری سوال کر لیں آخری سوال مسئلہ یہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں صحیح سکتہ سے اس میں یہ ملتی ہے کہ اول وقت میں نماز کو پڑھا جائے اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ آخری اس زباہ میں ایسے آئیں گے جو نماز کے ٹائم کو مدد مار کے دوسری ٹائم میں عدل کرے گے اور دوسری حدیث کہ آتی ہے جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے نکال کی میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہانم میں جہانم میں ٹھیک رہا ہے پانچ وقت کے نمازیوں کو تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو جیسے فضل کا ٹائم ہے جتنی بھی حدیثیں ملتی ہیں اب موشلی جب سورج نکل جاتا ہے سب لوگ دیکھتے ہیں تب فضل کی نماز ہوتی ہے اور اول وقت میں صحیح ستہ کی حدیث میں جس میں حضرت عاشر رضی اللہ کی حدیث ہے جس میں حضرت عاشر رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فضل کی نماز پڑھاتے تو ہمیں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دکھا جاتی تو مسلم یہ ہے کہ فضل میں بھی آخری ٹائم میں یہ اول وقت ختم ہو گیا زہر میں بھی جلدی نہیں وہی دو ڈائی ٹین بجے تو یہاں بھی ٹائم کو مار جا رہا ہے اور عاشر میں بھی جو ہمیں ملتی حدیث جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشر کے وقت میں جب جو پرچھائی ہے جو شیڈو ہے وہ ڈبل ہو جائے تو اسر کا ٹائم ہو جاتا پہ یہاں پہ شیڈو بھی ختم ہو جاتی ہے اور آخری ٹائم میں اسرے پڑھتے ہیں تو یہ تو پانچوں وقت کی جتنی بھی ہیں اور ہاں عاشر میں جلدی پڑھ لیتے ہیں تو یہ تو خلاف ہے ایک دم سب ٹائم کو رہت کر کے مار کے پڑھا جا رہا ہے تو اس کی وجہات کریں توڑا یہ کہاں سے ملت صاحب یہ دیکھی آخری ٹائم میں ہی پڑھ رہا ہے دیکھئے مسئلہ تو بہت تفصیلی بیان کرنے کا ہے لیکن اب وقت نہیں ہمارے پاس لیکن اب اختصار بتانے ہیں دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات حضرت جبریل سے سیکھے تھے بخاری شریف میں ہے آپ آئے پہلے دن تو آپ کو نماز اول وقت پڑھائی حضرت جبریل پھر دوسرے دن آئے ساری نماز اول وقت پر دوسرے دن آئے تو آخر وقت میں پڑھائی پھر فرمایا کہ آپ کی امت کا وقت اس کے درمیان میں ہے آئی بات سنویں تین باتیں ہوگئی سیدی سیدی ہے اب اس میں رسول اکرم نے فرمایا آپ سے پوچھا کہ افضل اعمال کیا ہے ایوال اعمال افضل نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لینا یہ افضل اعمال ہے سب سے افضل اعمال ہے یعنی اس میں زیادہ سوا ملتا ہے اب رہی بات فجر کی تو فجر سے جیسے شروع کریں تو رسول اکرم کے زمانے میں نماز غلص میں ہوتی تھی غلص کہتے ہیں رات کے آخری حصے کی تاریخی کو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی فجر کی مسجد میں تو نکلتی تھی وہ جب مسجد سے متلففات بمروتہن ما یعرفنا من غلص وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھی غلص کی وجہ سے یعنی رات کے آخری تاریخی جھٹ پٹے کے وقت کی وجہ سے پہچان میں نہیں آتی تھی کہ یہ کون عورت ہے اتنی جلدی پڑھ لیتے تھے یہ تو رسول اکرم کی ایک حدیث آتی ہے اس حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو گیا ہے اس وجہ سے مسئلہ اختلافی ہو گیا محدثین اکرام اس کا معنی یہ بتلاتے ہیں حضرت امام شعفی بغیرہ کہ اس کا معنی یہ ہے اسفرو بسو بھی کہ نماز کو اتنا لمبا پڑھو فجر کی کہ صبح روشن ہو جائے کیونکہ یہ عجر کو بڑھانے والی چیز ہے ہمارے بھائی لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں حنفی فٹے والے اسفرو بسو بھی یعنی جب خوب روشن ہو جائے صبحہ تب فجر کی نماز پڑھو تو چونکہ حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہے اس لیے مسئلہ مختلفی ہو گیا آئی بات سمجھنے زہر کی نماز کا جو وقت ہے زہر کے لیے تو اب یہ ہے کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھی جائے زبال ہو گیا زبال کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن ایک حدیث یوں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں کہتے تھے فَإِنَّ الشِّدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْهِ جَهَنَّمْ نماز زہر کی پڑھو اس لیے کہ جہنم کی گرمی یہ جو گرمی کی شدت یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے اس کے سمجھنے میں فرق ہوا محدثینی کرم تو یہ کہتے کہ نماز پڑھو نماز پڑھ کے جہنم کی آگ کو تھنڈا کرو ایک معنی تو یہ ہوا ہے ایک ہمارے بھائی بتلاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب دو پہر تھنڈی ہو جائے تب نماز پڑھو سمجھنے کہ حدیث کا فرق ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی علماء ہیں سب سب لوگ شدت نہیں ہونی چاہیے بہتر ہے آپ وقت پر پڑھیں نماز لیکن شدت نہیں ہونی چاہیے نماز نہیں ہوتی ان کی یہ ہو گیا وہ ایک آدمی سوال ہے جو میرے بھائی کا تھا کہ وہ اس کے پیچھے نہیں پڑھے گا اس مسجد میں نماز پڑھے گا مسجد میں پڑھ سکتا ہے جیسے آپ مولنے کے ساتھ ہے سوال جواب پاس کے ساتھ جس میں یہ کہا گیا تھا آپ کی طرف سے کہ اگر لڑکی بالگ ہے اور اس کا بالگ نکاہ کا اعظم دے سکتا ہے یا نہیں تو آپ نے اس پہ بھامی جلی کہ وہ صحیح ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا کہ اگر لڑکی بالگ ہے تو وہ بھی اپنے نکاہ خود کر سکتی ہے تو دونوں سوال پر یہ جواب ہوگا ہے نہیں آپ نے سنا نہیں اچھی طرح سے یہ جواب پوچھا گیا تھا سوال کی یہ کہ اگر لڑکی بالگ ہے تو وہ اپنا نکاہ خود کر سکتی ہے تو آپ نے کہا کہ اگر لڑکی بالگ ہے تو وہ خود کر سکتی ہے دوسری طرح یہ بھی کہا میں کہہ دوں کہ پھر سے میں نے یہ کہتا ہمارے یہاں فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر لڑکی بالگ ہے تو وہ اپنا نکاہ خود کر سکتی ہے فقہ حنفی میں کہا تھا یہ چیز آپ کے چھوٹ گئے اور اگر نابالگ ہے تو اس کے لیے ولی کی ضرورت ہے لیکن رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ عورت بالگ ہو نابالگ ہو ولی کی اجازت ضروری ہے اس کے لیے کیونکہ اس کی شادی سے خاندان کی عزت جڑی ہوئی رہتی ہے اگر ہم اس کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنے مند سے جہاں چاہے کرے تو جب چاہے گی کوئی لڑکی جیسے آج کل کا ماحول ہے کال جو ہی نشتیوں میں پڑ رہی ہیں لڑکیاں تو کہیں بھی کوئی کسی بھی لڑکے سے محبت کرنا ٹک کر کے اور جائے سارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دے تو رسول اکرم نے کہا ہے کہ بغیر ولی لڑکی کے اذن کے ایمہ امرات نکحت بغیر اذنِ ولیہا فنکاہ ہوا باطلون لڑکی کا اعزت اور اس کے ولی کہاں دونوں ضروری ہیں لڑکی سے اس لڑکے کے بارے پیچھے اس لڑکے سے ہم تیرے نکاح کرنا چاہتے ہیں تمہیں پسند دے لڑکا وہ کہے گی ہم پھر باپ اپنی اجازت سے ان سے کہے گا لڑکے والوں سے کہ آپ آئیے ہمارے اس بات کو اتنا بڑھا نہیں نہیں چاہیے جہالت کی پیداوار ہے جہالت کے پیشے نہیں بھاگنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے جائلوں کی بات تو اس کو کہہ پیچھے بڑھا یہ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہے کہ سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں یہ جائلوں کی بات ہے اس کے پیچھے کیا پڑھیں گے مہمان صاحب ہماری مرزت میں ہمارے بات پر آج جو اپنے چلے آئے ہیں ہمارے بات کو چاہ مرزت ہیں ہمارے پیاداری مرزت میں امام صاحب کہتے ہیں کہ جنیے کے بعد چاہ رکھا کہتے ہیں چاہ رکھا کہتے ہیں امام صاحب صحیح نہیں کہتے دیکھئے عبادت ہوتی ہے یقین کے ساتھ پہلے آپ نے جمعہ پڑھا پھر آپ نے احتیاطی زہر پڑھی تو یقین کیا ہے آپ کو کہ جمعہ ہو رہا ہے آپ کا یا زہر ہو رہی ہے آپ کی یقین تو کسی پر بھی نہیں ہوا وہ عبادت تو یقین کا نام ہے تو یہ صحیح نہیں ہے جمعہ فرد ہے مسلمانوں پر حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے چالیس مسلمان جہاں کہیں ہو وہ جمعہ پڑھیں ان کے لئے جمعہ پڑھنا چاہیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف پھولیے آپ کتاب الجمعہ نکالیے اور اس میں دیکھئے پہلا جمعہ کہاں پر قائم کیا گیا وہاں نہ کوئی مسلم بستی تھی نہ کوئی حاکم تھا اور نہ کوئی وہاں پر جو شرائط رکھتے ہیں مصر کی مصر جامع ہونا چاہیے کوئی شرط نہیں تھی میں نے بتلا حضرت نے بھی یہ کہا ہے دیکھیں انہوں نے کہا جہاں جمعہ قائم ہے اسے بند نہ کیا جائے یہ بھی آقام شریعت آپ میں دیکھ لی جائے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جمعہ قائم ہے ہو رہا ہے اس کو بند نہ کیا جائے بھائی ہم تو رسول کی بات مانتے ہیں ہاں چلئے دعا کر لی جائے جائے سیاعتنا وطفانا مالبرات یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اللہم اغفر لنا فإنکا خیر الغافرین اللہم ارحمنا فإنکا خیر الرحمن اللہم ارجقنا فإنکا خیر الرازقین اللہم اغفر لنا فإنکا خیر الغافرین یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اللہم انی اوز بکا من جهد البلائے ودرک شقا وصوح القضائے وشماتت العادا اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وَبْنُ عَمَتِكَ نَاسِيَتِي بِيَدِكَ مَادٍ فِيهَ حُکْمُكَ عَدْلٌ فِيهَ قَضَاهُكَ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَانْدَلْتَوهُ فِي كِتَابِكَ وَاللَّمْتَوهُ اَهْدَ مِنْ خَلْقِكَ وَاسْتَأَثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ اَنْ تَجَلَ الْقُرْآنَ رَبِي قَلْبِ وَجَلَا حَزْنِ وَظَحَابَ حَمِّ وَغَمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّمِ وَرَحْمَتِكَ اَسْتَغْيِسِ فروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے